تیس ہزار پر انویسٹ کر کے فی اکڑ میں ہم ون پوائنٹ فائی ملین کما سکتے ہیں ایک اکڑ میں سے جیسے یہ لیمین ہے یہ سیل کریں تو یہ ہمارے پاکستان میں تو ہمیں تقریباً ڈائی سے تین لاکھا سیل ہوتا ہے لیکن امپورٹ کریں تو امپورٹ میں تقریباً ون ملین تک پلاس کا یہ سیل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک پودے سے پچیس سے تیس نئے پودے تیار کر سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کیوں سونی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ کا ٹی وی ناظرین اسٹرائی میرے ہاتھ میں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ کوئی فروٹ نہیں ہے امرود نہیں ہے یہ ایک نائیاب قسم کا لیمو ہے اور اس کی آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑے سائز کا ہے اور میرے ساتھ بشیر صاحب موجود ہیں جو اس چیز کے ماہر ہیں ان کا یہ ذریف فارم ہے تو میں ان سے جانتی ہوں کہ یہ لیمن کہاں سے لائے ہیں کیسے لگایا جاتا ہے کیا یہ اس کو کاروبار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا اس کو عام روٹین میں گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ جب ہم اپنے گھر میں لیمن یوز کرتے ہیں تو وہ اتنے سائز کا نہیں ہوتا تو آئیے جانتے ہیں جب شیر صاحب مجھے بتائی گا کہ یہ کون سی نسل کا لیمن ہے لیمن آمی لیمن ہے لیکن یہ شکنجوی کے لیے یوز نہیں ہوتا یہ امپورٹ ہوتا ہے زیادہ اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے اور اگر اسے یہ ہے اپنا سیڈلہ سیڈ ہے اپنا لیمن اور اگر اس کو کاروبار کے لیے حاصل بات کرنا تو فی اکڑ جو پودوں کی تعداد ہوتی ہے وہ 300 ہوتی ہے اور اس سے اگر نئی جنریشن تیار کریں یا نئے پودے تیار کریں تو فی پودے سے قریباً لم سم کوئی 25 سے 30 پودے تیار کر سکتے ہیں جن کی تعداد بنتی ہے تقریباً پچھتر سو سے آٹھ ہزار پودے اگر ان کو سیل کریں تو فی پودہ تقریباً سمجھ لیں کہ ساڑھے سات لاکھ کا فی اکڑ ہم سیل کر سکتے ہیں نئے پودے بنا کے اگر ان کا سیڈ جیسے یہ لیمن ہے یہ سیل کریں تو یہ ہمارے پاکستان میں تو ہمیں تقریباً دائی سے تین لاکھ کا سیل ہوتا ہے لیکن امپورٹ کریں تو امپورٹ میں تقریباً ون ملین تک پلاس کا یہ سیل ہو سکتا ہے اور یہ ہم اس کو گھر میں بھی تیار لگا سکتے ہیں اور اس کو ڈیفرنٹ اگر کاروبار کے لحاظ سے یوز کریں پھر بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ اس کا یہ وزن کتنا ہے اور اس کے لیے کوئی بیج آپ استعمال کرتے ہیں یہ بیج نہیں ہوتا اس کا جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنب کلم لگتی ہے اس کو اتار کے وہ دوبارہ زمین میں لگاتے ہیں اور پھر یہ پودہ تیار ہو جاتا ہے یہ اس کے ساتھ بھی اٹیاج کرتے ہیں اس کے اندر سیڈ نہیں ہوتا پہلے بھی بتا چکے ہوں اس کنجگیوی کے لیے یوز نہیں کر سکتے باقی ڈیفرنٹ پرادکٹ پر لیے یوز کرتے ہیں اس کو جیسے سرف ہے یا باقی چیزیں ہیں اور اس کا وزن کتنا ہوگا اس کا وزن لگ با کوئی چار سے ساڑھے چار سو گرام تک اس کے لیے کتنی جگہ ہونی چاہیے اگر کوئی اس کا کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو کتنی جگہ ہونی چاہیے یہ تو جگہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے جو اپنا ایک پودہ جگہ کور کرتا ہے یہ تقریباً چار سے پانچ فٹ راؤن آباؤڈ کور کرتا ہے اپنے جگہ یہ گھار میں بھی لگایا جا سکتا ہے کاروبار کے لحاظ سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ماشاء اللہ بہت زیادہ تعداد میں لیمال اس پر لگے ہوئے ہیں تو ایک پودے پر مینیمم کتنے یہ لیمال لگ جاتے ہیں دو سے ڈائی سو پودے پر دو سے ڈائی سو کونٹیٹی ان کی ہوتی ہے پودے پر اور اگر اس کو جیسے آپ کہہ رہے کہ کلم لگاتے ہیں مٹی بغیرہ سیم وہی ہوتی ہے پانی کا کیا شوڈیول سب کچھ سیم ہی ہوتا ہے مٹی میں اس کو مطلب اس کی اس جگہ پر مٹی لگا دی جاتی ہے اس کی نئی جڑیں کریئیٹ ہوتی ہیں اور جڑیں کو جب وہ زمین میں دنس جاتی ہیں اس کے بعد ان کو کھاڑ کے نئی جگہ شفٹ کر دیں تو پودا اویلیبل ہوتا ہے اپنا نئی جنریشن کے لیے جی بشیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جس کے پاس ایک اکڑ زمین ہے وہ کتنے پیسے اس میں انویسٹ کر کے کتنا زیادہ پروفٹ ایک سال کا وہ کما سکتے ہیں جس کے پاس اپنا ایک اکڑ رکب ہے وہ تقریباً تین سو پودے لگتے ہیں فی اکڑ میں اور فی اکڑ کی تعداد اگر رکم لیں تو وہ تقریباً 100 بنتی ہے تو اس کے مطابق تقریباً تیس ہزار بیا بنے گا ان کی پودوں کی تعداد کا جو فی اکڑ میں لگائیں گے اور اس کے علاوہ ایک سال کے اندر آپ اس کی دو دفعہ فروٹنگ لے سکتے ہیں اور ایک دفعہ کی فروٹنگ اڈائلہ کی سیل ہوتی ہے جو سال کی دو دفعہ بنے گی تقریباً پانچ لاکھ رویہ ہے اس کے علاوہ ایک پودے سے پچیس سے تیس نئے پودے تیار کر سکتے ہیں اور اس فی ایک پودے کی جو رکم بنتی ہے وہ تقریباً بنتی ہے اپنا سو رپے اور وہ پچتر سو تقریباً پودے تیار ہوں گے اور وگر پودے سیل کریں گے وہ ساڑھے ساتھ لاکھ سیل ہوں گے اسی طرح اگر وہ ٹوٹل کاسٹ لیں گے تیس ہزار پی انویسٹ کر کے فی اکڑ میں ہم ون پوائنٹ فائی ملین کما سکتے ہیں ایک اکڑ میں سے